بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیرے سوڈنٹ ویلکم ٹو میات سی ویوین چینل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ گورنمنٹ نے ایکزیم ڈیٹ کا آناؤنس کر دیا ہے فرسٹ ڈیر سیکنڈر کے ایکزیم اور باقی جتنے بھی ایکزیم آناؤنس کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ سب ڈسکس کروں گا اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا امیات ویوین چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آپ کو ہر وہ ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ کو مل جائے جو کرنٹ ایشو ہے آپ کو بتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایکزیم ڈیلے ہوئے ہیں سٹوڈنٹ ٹینٹ کا ایکزیم تو ہوا لیکن نائنٹ کا ڈیلے ہو گیا اس کے علاوہ اور فرسٹ ڈیر سیکنڈیر کے ایکزیم ان پر بھی اس کا اثر بڑا جو ہماری ایکرنٹ ایشو آیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے گورنمنٹ نے سکولوں میں پانچ اپریل تک چھوٹیاں دے دی پنجاب میں اور سن گورنمنٹ نے تو جون تک چھوٹیاں دے دی لیکن پنجاب کی بات کریں کل رات ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے ایکزیم جو ہے وہ یکم جون کے بعد کنڈکٹ کیے جائیں گے مینز تو سے کہ یکم جون کے بعد جو ہے وہ جو نئی ڈیویلپمنٹ ہوگی وہ بتایا جائے گا اور آپ کے یکم جون کے بعد ایکزیم ہوں گے نائندھ کے ایکزیم بھی ہوگے ٹینتھ کے تو ہوگے نائندھ کے بھی ہوں گے فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کے ایکزیم جو ہے یکم جون کے بعد ہوں گے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایکزیم ہوتے ہیں جیسے او لیول اے لیول بھی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں ان کو بھی فیلپور جو میئے میں ہونا تھے ان کو بھی ڈیلے کر دیا گیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ایکزیم ہیں وہ یکم جون کے بعد ہوں گے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یکم جون کے بعد کب ہو گئے اگر تو یہ ایشو ریزولف ہو جاتا ہے اس کے بعد یکم جون کے بعد جتنے بھی ریلیٹڈ بورڈز ہیں جیسے ملاہور بورڈ ہے ملتان بورڈ ہے سائی وال بورڈ ہے جتنے بھی ہمارے آٹھ بورڈ ہے پنجاب کے یا جتنے بھی دوسرے بورڈ ہیں وہ آپ کو ایک اوفیشل ڈیٹ بتا دیں گے اس ڈیٹ سے فسٹ ہیئر اور سیکنگ ڈیئر کے ایکزیم سٹارٹ ہو جائیں گے وہ آپ کو اوفیشل ڈیٹ دیں گے اور اس میں جتنے بھی ڈیلے ہوا ہے وہ آپ کو ٹائم بھی مل گیا ہے اب آپ ایسے کریں پریپریشن کریں اور یہ بات ذہن سے نکال دیں اگر آپ کو کوئی ایسی خبر دیتا ہے کہ یار ایکزیم نہیں ہوگی گورنمنٹ ویسے ہی پاس کرتی گی یہ ایمپوزیبل ہے ویسے وہ گورنمنٹ پاس کر ہی نہیں سکتی گورنمنٹ کس بیس پہ آپ کی گریڈنگ کرے گی لہٰذا آپ کو اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کہ یار ایکزیم ہونے ہیں لیکن جون یکم جون کے بعد ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے یہاں پہ باب پھیلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن آپ لوگوں کو یہ کسی بھی طرح سے ٹائم مل گیا ہے آپ اپنی پریپیرشن کریں جو پریپیرشن نہیں کر پائے تھے اور اپنی جو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں آپ ایسے کہ جہاں بھی بھی گہدرنگ ہے وہاں نہ جائیں زیادہ سے زیادہ باہر نہ جائیں کم سے کم باہر جائیں کسی کام کے لیے باہر جائیں باہر کے کھانے نہ کھائیں اپنی صحت کا خیال رکھیں کیونکہ ایکزیم آپ نے دینا ہے آپ نے پورے سال کی محنت کی ہوتی ہے ہر ایک کے اپنے ہوتی ہیں پرابلمز بھی ہوتی ہیں جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک کا ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے قیمتی ہے تو لہٰذا اپنے ٹائم کو آپ نے سیف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سیف کرنا ہے اور جتنے بھی دن ملے ہیں ان میں اچھی آپ کے پریپیرشن کریں یکم جون کے بعد اپنا مائنڈ آپ بنا کے رکھیں یکم جون کے بعد آپ کے ایکزیم ہوگا نائند کا بھی ہوگا فرسٹ ایر سیکنڈ ایر کا بھی ہوگا اور جتنے بھی انٹرنیشنل اگزامز ہیں او لیول اے لیول وہ بھی ہوں گے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے اویر کر دیا جائے تاکہ آپ لوگوں کی جو کنفیون ہے وہ دور ہو جائے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس میں کوئی پرابلم ہوگا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجئے اور سبسکرائب کر لیں میرے دیبین چینل کو کیونکہ یہاں پر آپ کے لئے ہیں بہت ساری ایڈیوکیشنل ویڈیوز اور تھینکیو پر واشنگ دیس ویڈیو